بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے یہ خبر تو سنی ہو گئی کہ کل 86 سال بعد اسٹمبول کی تاریخی مسجد آیہ صوفیہ کی بازیابی ہوئی مسجد میں ازان کی دلکش صدائیں بلند ہوئیں اس خبر کو سنتے ہی جیسے پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کل اسٹمبول کی آیہ صوفیہ گریند مسجد میں 86 سال بعد نماز جمادہ کی گئی جس میں ترک صدر رجب طیب اردوگان سمیت ہزاروں شہریوں نے شرکت کی دوستو ترکی 600 سال تک خلافت عثمانیہ کی بدولت مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز بنا رہا مگر پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور ترکی یورپی یونین کے قبضے میں چلا گیا اس کے بعد سازشوں کے ذریعے اسے سیکلر اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا انہی سازشوں کا بہت بڑا شاکسانہ نااقبت اندیش کمال عطا ترک کا سو سالہ مہائدہ بھی ہے جس کی روح سے اس عظیم و شان تاریخی مسجد کو ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا مسجد سے بلند ہونے والی اذانوں کی روح پرور صدائیں جو کہ پروردگار عالم کی کبریائی بیان کرتی تھی انہیں بھی فوری طور پر بند کروا دیا گیا تمام دنیا کے مسلمان اس بات پر شدید گم اور گصے کی حالت میں تڑپ اٹھے پر کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ترکی کی اس وقت کی کٹ پتلی حکومت اسے ایک موڈرن سٹیٹ بنانے کی منصوبہ بندی کرنے میں لگی تھی انہیں مسلمانوں کی جذبات کی کوئی پروانہ تھی لیکن آج برسوں بعد مرد مومن حق کے علم بردار اور مسلم امت کے ہیرو رجب طیب اردگان نے مسجد آیا صوفیہ کی بحالی کا مقدمہ جیتنے کے بعد اسے اس کی عظمت رفتہ اور شان و شوقت واپس دلوائی ترک عوام نے اس تاریخی فیصلے پر تاثرات دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے کہ اسٹمبول دوبارہ سے فتح ہو گیا ہو اور ایسے ہی جذبات عالم اسلام کے تمام مسلمان بھی محسوس کر رہے ہیں گمشد آزمت رفتہ کی گواہ مسجد آیا صوفیہ کے پرشکوہ در و دیوار مستقبل میں ایک نئے اسلامی انقلاب کی نوید دے رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں مسجد آیا صوفیہ کی تاریخ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ مسجد عالم اسلام کی نظر میں اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک موٹیویشن ون ٹو کے سبسکرائبر بن جائیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں ہمارے ویڈیوز کو فیس بک پر دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں دوستو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ فتوات کے بعد مساجد کی تعمیر و ترقی کی روایات کو زندہ رکھا ہے ایسا ہی کچھ اس وقت بھی ہوا جب 1453 اسوی میں کسٹنطینیہ کو جس کا موجودہ نام استمبول ہے سلطان محمد فاتح کی بہترین حکمت عملی کے ساتھ فتح کیا گیا آیہ صوفیہ جو عیسائی مذہب کا اور کسٹنطینیہ کا سب سے بڑا اور خوبصورت تعمیدی چرچ تھا اسے سلطان کے فرمان کے مطابق اسلام کی شان و شوقت کو بلند کرنے کے لیے مسجد میں تبدیل کر دیا گیا اس گرجہ کی دیواریں گھنٹیوں کے بجائے آزان کے پرجلال پکار سے گونجنے لگیں لیکن عیسائیوں کو یہ بات حضم نہ ہوئی کہنے لگے کہ یہ کیسا مذہب ہے جہاں دوسرے مذہب کی عبادت کہوں کو مسجدوں میں بدل دیا جاتا ہے لیکن کیا ہم وہ زمانہ بھول جائیں جب یہ سلیبی مسلمانوں کا خون بہایا کرتے تھے اس واقعے کے بعد آیہ صوفیہ کی نئی اسلامی تاریخ کا آگاز ہوا جس میں سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد کے طرس دینے کے لیے اس کی تزہین و آرائش کی طرف خاص توجہ دی اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی تمام تشبیات اور مجسمات کو مٹا کر اسلامی فن خطاتی کے عالی شہکار لگوائے گئے ایسے میں یہ مسجد استمبول کی باقی تمام مساجد حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح کی اپنی تعمیر کردہ مسجد کے مقابلے میں نہایت وسیع و خوبصورت مسجد کے طور پر دیکھی جانے لگی عیسائیوں کو یہ بات چپتی رہی اور 1931 میں بلاخر مقدمہ کر دیا گیا جس کے بعد اس مسجد کو نمازیوں کے لیے بند کر دیا گیا اور عوام کو اس سے کوسوں دور کر دیا گیا 1935 میں جب آتا ترک پاشا نے یورپ کے ساتھ سو سالہ محایدہ کر کے ترکی میں نام نیاد سیکلر ریاست قائم کی اور ترکوں کو یورپ نے اپنا گلام بنایا تو یہ مسجد میوزیم میں تبدیل کر دی گئی ایک لمبے عرصے کے لیے اس مسجد کے در و دیواروں کو رب کعبہ کے نام سے محروم کر کے پیاسا چھوڑ دیا گیا رجب طیب اردگان نے برسر اقتدار آتے ہی اس مقدمے کی مزید حقائق اور چھانبین کے ساتھ دوبارہ سماعت شروع کروائی اور بلاخر اس امت کے سپاہ سالار کی محنت اور لگن رنگ لے آئی گزشتہ دنوں میں طیب اردگان نے صدارتی حکم پر دستخط کرتے ہوئے آیہ صوفیہ کو مسجد کی حیثیت میں تسلیم کرا لیا ہے 86 سال بعد آیہ صوفیہ کی دیواروں نے آزان کی آواز سنی ایسے میں انہیں وہ بہادر جرنیل کتنا یاد آیا ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں سے سارے مجسمیں مسمار کیے ہوں گے جس کی فوج نے اپنے جسم کے کپڑوں سے رگڑ رگڑ کر درو دیوار سے وہ سارے نقشوں تصاویر مٹائے ہوں گے پچھلے روز صدر طیب اردگان نے اپنی قوم سے خطاب کے درمیان جو کچھ کہا وہ ایک بہترین لیڈر اور حکمران کی نشانی ہے اسے تعلق رکھنے والوں کے لیے 435 چرچ اور عبادتگائیں موجود ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ آیہ صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرتے وقت مشترکہ انسانی ثقافتی ورثے کا خیال رکھا جائے گا مگر اسے میوزیم بنائے رکھنے کا اصرار ایسا ہے جیسے کوئی ویٹیکن کو میوزیم بنانے کا مطالبہ کرے آیہ صوفیہ کا پھر سے مسجد میں تبدیل ہونا مسجد اقصہ کی آزادی کا اشارہ ہے اور مسلمان ایک دفعہ پھر سے فتح کے راستے پر چلیں گے دوستو ایسی صورتحال میں جب امت مسلمہ پر ایک کڑا وقت گزر رہا ہے ایک طرف کشمیر و فلسطین اور دوسری طرف یہودی سادشیں مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں تو ایسے میں یہ خبر امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے اور حقیقت میں مسجد اقصہ کی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے اس رحیم و کریم رب سے دعا ہے کہ وہ اس مشکل و کٹھن وقت میں ہمارے ساتھ رہے اور مسلمانوں کو ایسے مرد مومن حاکم کے زیرے سایہ رکھے آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی موٹیویشن ون ٹو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کی نوٹیفکیشنز کو بھی آن کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور فالوئنگ سیکشن میں جا کر سی فرسٹ پر کلک کریں اور نوٹیفکیشنز کو بھی آن کریں تاکہ ہماری ویڈیوز جیسے ہی فیس بک پر اپلوڈ ہوں تو آپ کو ان کا نوٹیفکیشن مل جائے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ کے حفظ و امان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ